ایسے اپ ڈیٹ کو لے کر جو کی فیلحال آج کے سیشن کے لیے سر کی ہے بورے بھارت کی پرمک اخباروں کی سرکھی بنا ہوا ہے سرکھی یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان جا رہے ایک چینی جہاج کو روک لیا چیک کیا تو اس میں سے کچھ ایسا سندگد سامان ملا جو کی نیوکلئر ویپن بنانے کے کام آسکتا ہے بیلیسٹک ویپنز بنانے کے کام آسکتا ہے آج کے سیشن میں جانیں گے کیا ہے پوری گھٹنا ڈیٹیل سے سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں آپ کو یہ تو گیاد ہی ہے کہ پاکستان اور چین ان دنوں بہت اتیادک پیار میں ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو ایک ہی دیش کا سہارا ہے فیلحال اس کا نام چین ہے اب چین پاکستان کی کیسی مدد کرتا ہے یہ سرکھی ہے کہ شپ فروم چائنہ ٹو پاکستان اسٹاپڈ ان ممبئی اب آپ پوچھیں گے کہ ممبئی میں کیسے روک لیا دیکھئے عرب ساگر سے اگر آپ جا رہے ہیں تو بھارت کا بھی اسپیشل ایکانومک جون ہے بھارت کی بھی کوشٹ گارڈ کو بھارت کی سرکشہ ایجنسیز کو اگر کچھ سندگد لگا تو ہاتھ دے لیا کہ بھئیہ آؤ جرا سامان چیک کرو چیک کر آیا گیا تو یہ سرکھی بن کر باہر نکل گئے آئے کہ پاکستان جانے والا ایک جہاج جو سسپیشیس تھا اسے جب روکا گیا تو اس میں کچھ سندگد سامان ملا اور سندگد سامان ملا تو روک لیا یہ اس طرح کی نیوز کہاں کام کی ہوتی ہیں جی ایس پیپر تین سے ریلیٹڈ اس میں میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا آج آپ کو کیا بتاؤں گا یہ تو بتائیں گے ہی کہ نیوز کیا ہے اس کے ساتھ آج کے ٹائٹل میں ایک بہت اچھا کنسپٹ ہی سیکھنے جا رہے ہیں that is واسنار ایگریمنٹ جس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کچھ اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے واسنار ایگریمنٹ اور ایمٹی سی آر یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو الگ بناتی ہیں چین اور پاکستان سے کیونکہ ہم نے جب ان میں انٹری لی تھی اسی کے بعد ہمیں یہ رائٹ ملا تھا کہ ہم دنیا کے اس پرکار کے ٹریڈ میں اپن انٹرفیئر کر سکتے ہیں سمجھیں گے آپ اس پوری کہانی کو تو فیلحال کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے سائنس این ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے پیپر تھری کے پوائنٹ اف یو سے جہاج کی بات ہو رہی ہے کیسا جہاج تھا کارگو شپ تھا کارگو شپ بولے تو جو مال لے جا کے جا رہا ہو اپنے ساتھ تو کچھ ایسا کوئی کارگو شپ رہا ہوگا جا کہاں سے رہا تھا تو چین کے شنگھائی سے نکل کر کے پاکستان کے کارچی اے پورٹ تک جا رہا تھا اب جب آپ ادھر سے نکلو گے تو ہمارے آس پاس سے نکلو گے تو جب نکل رہے ہوں گے تو ہماری جہاج ایجنسیز کو راستہ دگیا کی بیٹا جرہ ادھر آؤ تو یہاں پر ناوہ شپا میں اس کو روک کر کے کھڑا کر لیا گیا تو یہاں پر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کارچی باؤنڈ شپ فرم چائنا اسٹاپڈ ایٹ ممبئی پورٹ اوور سسپیکٹڈ نیوکلئر کارگو یعنی کہ اس میں کوئی نیوکلئر سامان جا سکتا ہے اب ایسی استطی میں سامان کی جانچ کرنے کے لیے ڈی آڈیو کو بھی بلایا گیا اکثر جانچ ایجنسیز کسٹم ہوتی ہیں یا پھر کوشٹ گارڈ ہوتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں کیا جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے یا ڈی آڈیو کے سائنٹسٹ کو بلایا گیا کہ جرح چیک کریے جناب کیا یہ سامان کچھ سندگ دے گیا تو ایسی استطی میں اس کا بہت سندہ وقت کیا گیا کہ یہ نیوکلئر پروگرام سے یوز کرنے لائک سامان ہو سکتا ہے یہ گھٹنا جنوری 23 کی بتائی جا رہی ہے جب کسٹم کے اوفیشیلز کو ایک انٹیلیجنس انپٹ ملا تھا جس کے چلتے انہوں نے ایک مالتا نامک دیش کا جھنڈا لگا کر جا رہے جہاج کو روکا اور اس میں اس پرکار کی چیزیں ملی تھی تو آپ یہاں پر سرخی دیکھ سکتے ہیں انڈیا نے حال ہی میں پاکستان جا رہے ایک جہاج کو روکا تھا 23 جنوری کو نیوز بریک ہوتے ہوتے ٹائم لگ گیا ہے اب آپ سوچئے 23 جنوری کا جہاج روک رکھا ہے ہم نے نیوز پڑھ رہے ہیں اب مارچ میں لگ بھک ڈیڑھ مہنا بیٹ گیا ہے اس پیچ میں اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پروپر طریقے سے یہ چیک کیا گیا ہے کہ کیا واقعی میں کچھ سندگ دیسامان تھا بھی یا فرجی نیوز تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیگ ہے جس میں سامان رکھا ہوا دیکھ رہا ہے کارگو سامان ہے لگ بھک ہجاروں کلو وزن بتایا جا رہا ہے اسے روک کر کے جانچ کی جا رہی ہے اب اس میں انٹریسٹنگ بات دیکھئے بھارت کے کسٹم ادھیکاریوں نے مالٹا کا جھنڈا لگا کر جہاد جا رہا تھا یہ ہمارے لئے بھی ایک بڑا ریسرچ کا وشے بن چکا ہے اور ہم جلدی اپنی ٹیم کو میں نے بولا ہے کہ بھائی جرہ یہ چیک کرو کہ جتنے بھی اس طرح کے جہاد ہوتے ہیں وہ دوسرے دیش کا جھنڈا لگا کے کیوں چلتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اپرادی بھی تو نمبر پلیٹ بدل کے چلتے ہیں کہ ان میں جھنڈا کہیں اور کا لگا ہوئے تو یہ جھنڈا کہیں اور کا لگنے کا کیا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر ہم اندروں ریسرچ کر رہے ہیں ہمیں جواب تو نہیں ملا ہے جو تھوڑا بہت کنکریٹ ملتا جلتا جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد جو سمندر کے کنارے ہیں ان کے نام اس کا نام ریجسٹر کر دیا ہے لیکن پھر بھی جانچ کا وشے ہے اس کے بارے میں چلچہ کریں گے فلحال اس خبر میں یہ ہے یہ جہاد مالٹا نامک دیش کے نام پر ریجسٹر تھا اور یہ سی ایم اے سی جی ایم ایٹیلا نام سے ریجسٹر تھا اب یہ سی ایم اے سی جی ایم ایک فرانسیسی کمپنی ہے جو کی تھرڈ لارجسٹ کنٹینر ڈیلر ہے دنیا کے اندر اب یہ مالٹا کہاں ہے تو میڈیٹرینیان سی کے اندر بھومت دی ساغر کے اندر افریقہ کے اتر میں اور یورپ کے پسشم میں مدھ میں استددیش ہے گوگل پر سرچ مارو گے تو اسے یورپین کنٹری بتایا جاتا ہے اس کے نام سے ریجسٹر تھا نام جہاج کا یہاں کا یعنی جھنڈا یہاں کا کمپنی سی ایم اے سی جی ایم اے سی جی ایم اے سی جی ایم کر کے جب سرچ مارتے ہیں تو پتا چلتا ہے فرینچ شپنگ اور لوجسٹک کمپنی ہے جس کا یہ لکھا ہوا برینڈ ہے سامان چین سے لے کے پاکستان جا رہا ہے سامان یہ رہا ہے چیک کرنے کے لئے ڈی آئی ڈیو کو بلایا گیا ہے تو سی ایم اے سی جی ایم نام کی کمپنی کا جہاج ہے تو وہ جہاج فرانسی سی سامان لے جا مطلب چین سے سامان لے کے پاکستان جا رہا ہے اب اس میں ملا کیا کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول مشین ملی تو سی این سی ٹائپ کی مشین ملی سن کر کے ایک بار کے لیے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ بڑی کومن مشین ہے کمپیوٹر نیومیریک کنٹرول مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ نے بہت بار کچھ ایسی انڈسٹریز کی فلم دیکھی ہو یا پھر کبھی ویڈیو دیکھا ہو آٹو موبائل سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سا رو بوٹ چل رہا ہوتا ہے اٹھا کر کے پورے مشین کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتا ہے پورے دھانچے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتا ہے آدمی کہیں نہیں ہوتا رو بوٹک ہینڈی ہوتا ہے جو سارا کام کر رہا ہوتا ہے تو اصل مائنے میں کمپیوٹر جب اپنے اندر پروگرام ڈال دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر آپ نے کچھ ڈیجٹس ڈالی کمپیوٹر اسی کے انروپ سارے کام پریڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو جن مشینوں کے مادھیم سے کمپیوٹر کے ڈیٹا فیڈ کر کے کمپیوٹر کے تھروں مشینوں کو آپریٹ کرایا جاتا ہے انہیں کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول مشینز کا جاتا ہے کچھ ایسی ہی ایک مشین یہاں ملی تھی یعنی پھر سے سمجھئے اگر ایک بولٹ بنانے کی مشین بھی ہو تو وہ بھی سینسی مشین ہو سکتی ہے کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول مشین ہو سکتی ہے یہاں پر بھی ایک سینسی مشین پائی گئی ہے لیکن وہ سینسی مشین نیوکلئر ویپن بنانے کے کام میں آ سکتی ہے یہ سندگد مشین ہے تب ہی ڈی آڈیو والوں کو بلا کر کے چیک کر آ گیا تو یہاں پر جو سینسی مشین ہے اچھا ایک انٹریسٹنگ بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں سینسی مشین کتنی سندگدیس کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ جو کمپیوٹر نیومیریکلی کنٹرول مشین ہے نورتھ کوریا کو دیا جانا پرتیبند تھا نورتھ کوریا نے اسی کے دم پر نیوکلئر ویپن بنا لیا خود کی پندرہ ہجار سے زیادہ نیوکلئر مشین مطلب نیومیریکل مشین بنا کر نورتھ کوریا بیٹھا ہوا ہے اور اسی سے اس نے اپنے یہاں پر نیوکلئر ویپن بنائے تھے تو سینسی مشین ڈوول پرپز کی ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ ان کے تھروں بولٹ بھی بنا سکتے ہیں اسکرو بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ان سے نیوکلئر بوم تک کا بھی کام کروا سکتے ہیں ایسی چیزیں جن کا ڈوول یوز ہو سکتا ہے ان کے ٹرانسپورٹ پر پرتیبند ہے اور ہمارا انٹرنیٹ بوفر کر رہا ہے کرنا تو نہیں چاہیئے تھا سویدھا کے لئے کھید ہے اگر آپ کو بوفر کرتا ہوا ملا ہے تو ٹھیک ہے ہاں جی تو ایسی استطیم میں میں نے ابھی حال کیا کہا کہ ایسی ماشینیں جن کا ڈوول پرپس یوز ہے سین اور اسین دونوں پرکار سے جن کا اپیوگ ہو سکتا ہے واسینار ایگریمنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جسے بھارت نے 2017 میں کیا 2023 میں جس کی ادھیکشتہ کی وہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو اس طرح کے جو بھی ٹرانسپورٹیبل گوڈز ہیں جن کا اپیوگ ڈوول پرپس ہو کر کے کچھ ایسی چیزیں پرڈیوز کی جا سکتی ہیں تو ایک طرح سے ہم واسینار سائنی ہیں ہم نے اس پر سائن کر کے ایک پرکار کا یہ پروٹوکال لیا ہوا ہے کہ ہم دنیا کو ہر چھے مہینے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے سین ی اپیوگ کے اور کتنے ایسین ی اپیوگ کے پدھارت ٹرانسپورٹ کیے ہیں اکثر ناطو کے کنٹری اور یوروپین یونین کنٹریز کو ہی واسینار ایگریمنٹ کا سگنیٹری مانا جاتا ہے 42 نیشنز ہیں اس کے اندر سگنیٹری انڈیا اس کا بھی سائن کرتا ہے ایسی اسططی میں بھارت اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کانشیس تھا کہ اس میں کون کیا سامان لے جا رہا ہے سندھے اس طرح سے ہوا یہ جو جہاز ہے یہ شنگھائی کے جے اکسی لوجسٹک کمپنی سے بھیجا گیا تھا جو شیال کوٹ کے پاکستان ونگز پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی پہنچنے والا تھا لیکن جب جانچ کی گئی سرکشہ کمپنیوں کے دوارا تو پتا چلا کہ یہ تائیو یان مائننگ کمپنی چین نے بھیجا تھا اور پاکستان کی کاؤسموس انجنیرنگ کمپنی پہنچنے والا تھا یعنی کی ٹیکنیکلی جو لکھا ہوا تھا ان کی رسید پر مطلب رسید پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جے اکسی لوجسٹک سے جا کر کے بھیجا جا رہا ہے پاکستان ونگز پرائیوٹ لیمیٹڈ لیکن بھیجا کہا گیا کاؤسموس انجنیرنگ بھیجا گیا تائیو یان مائننگ کمپنی سے یعنی سب کچھ نام کہیں کا پتا کہیں کا اکثر جب ہم سمگلنگ والے ویکلز کو چیک کرتے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نام کسی اور کا مالک کوئی اور مال کسی کا اس طرح کا پروڈیز ملتا ہے تو پاکستان کی جو کاؤسموس انجنیرنگ ہے کاؤسموس انجنیرنگ کئی پرکار کے انجنیرنگ ورکس کرتی ہے وہ اپنے کسٹومرز میں سجوکی سیمنز جیسے کمپنیوں کو بتاتی ہے کہ ہم اتنا اچھا انجنیرنگ ورک کرتے ہیں لیکن جانچ ادھیکاریوں کو سندھے کیوں ہوا کہ تم نے نام کسی اور کا بنا رکھا ہے ان کے بل پر دیکھئے آپ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں شنگھائی جے ایکسی اور ادھر دیکھ سکتے ہیں پاکستان ونگز پاکستان ونگز جہاں جانی ہے وہ کسی اور کے نام پر بل کٹا ہوا ہے بل کسی اور کا پرچی کسی اور کی کٹی ہوئی ہے کمپنی کو ڈیلیور ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے سی این سی بول کر ڈیلیور کر رہے ہو لیکن اس کا اپیوگ کہیں اور کیا جائے گا تو اس پرکار سے جب اتنی ساری چیزیں اس میں سندگد نکلنے لگی تو پھر جانچ ایجنسیز نے اسے سائیڈ میں کھڑا کر لیا کہ بھئیا تم چلے آؤ سندگد ہے ماملہ جرح چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو سی این سی مسینے واسنار ایگریمنٹ میں شامل کی گئی تھی 1996 کے اندر یہ کمشینے جو ہیں وہ پروگرامڈ طریقے سے کمپیوٹر سافٹ ویر کے ادنسار چلنے والی مسینے ہیں جن کا ایس این یوپیوگ بھی بہت ہوتا ہے لیکن اگر ان کا ایس این یوپیوگ ہو رہا ہے تو ان کے ٹرانسپورٹیشن کو روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو واسنار ایگریمنٹ جو ہی نیدرلینڈ کے اندر کیا گیا تھا 1996 کے اندر بھارت اس کا ایک سگنیٹری کنٹری ہے اور جو یہ نورتھ کوریا ہے یہ ایسی سی این سی لگ بک پندرہ ہجار سے زیادہ مشینے رکھتا ہے 15,000 سی این سی مشین خود سے بنا کر رکھا ہوا ہے دنیا کا دیش ان کو بیچتا نہیں ہے خود بنا لیا اپنے ویگیانی کو کو موٹیویٹ کر کے مشینے بناو مجھے نیوکلیر ویپن بنانا ہے ٹھیک ہے تو ایک پرکار سے یہ مانا جاتا ہے کہ جن کے پاس ایسی مشینے ہیں جو کمپیوٹری آپریٹیڈ ہیں وہ نیوکلیر ویپن کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہیں حالانکہ اس میں زیادہ کلیریٹی ابھی کسی بھی دیش نے نہیں دی ہے چونکہ یہ اخباروں کی سرکھی بن گئی ہے اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو یہ ڈسکس کیا ہے تو کیا اس کا اپیوگ نورتھ کوریا پر کرنے نورتھ کوریا جب یوز کرتا ہے تو کیا اس کو پرتیبند نہیں کرتا کہ امریکہ کرتا ہے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کتنا بھی سینکشن کرلو پوری طرح ایسے کلوز اکانومی بن کر بیٹھا ہے کہ بھولے بھوکے پیاسے مر لیں گے لیکن نیوکلیر بوم بنا کر رہیں گے ٹھیک ہے کیا یہ بھارت نے پہلی بار ایسا کیا ہے نہیں بھارت پہلے بھی چین کے جہاجوں کو ایسے روکتا رہا ہے چیک کرتا رہا ہے سندگت ملنے پر ان کو چیک کرتا رہا ہے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں 2020 کی بھارت نے پہلے بھی گجرات کے اندر ایک چائنیز شپ کو ایسے ہی ڈیٹین کیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چیزیں چیک ہوتی رہتی ہیں اور بات میں پتا چلتے رہتی ہیں ٹینشن تب ہوتی ہے جب کچھ ایسی چیزیں ملیں جو دنیا کے لیے بہت ہی نقصان دائک صدو ہوں ٹھیک ہے باقی پاکستان چین کا پریم تو کسی سے چھپا ہے نہیں چائنہ کے کرج میں دوبا ہوا ہے پاکستان تو اس سے بم کیا یہ کچھ بھی لے لے باقی آپ اس وشہ پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں چینل پر نئے ہے ایسے سی تمام کلاسز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی پس اس ویک میں اٹمیکس ٹھیک ہے باقی سبھی ساتھی کمر کس لیں جو بھی UPPCS کی تیاری کر رہے ہیں ROARO کی تیاری کر رہے ہیں UPPULIS کی تیاری کر رہے ہیں اب سب کو کیونکہ پیپر پوشٹ پون ہو گیا ہے واپس سے تیاری کرنے کے لیے گیر اپ کرنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ آپ نے اپنے لیے کیونکہ پیپر کی ڈیٹ واپس آئیں گی اب 6 مہینے کے اندر پریقشائیں ہوں گی تو ایک دم targeted ہو کر پڑھائی کریے بہترین کورس کا تیار کریے اور اپنی پاتشالہ ٹیم اور ہم نے نئے فیکلٹیز بھی لے لیے ہیں پوری طرح سے recruitment ڈرائیو وہ بھی آپ سے جلدی ہی ملیں گے اور بہت اچھے سے آپ کا کام کرا جائے گا ٹھیک ہے سو مچ اپنا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ببائی